اسلام علیکم دوستو کسان چینل انفورمیشن زون میں آپ لوگوں کو خوش حمدید کہتے ہیں دوستو نئی معلومات کے ساتھ آج حاضر ہیں کافی دنوں سے میں سوچ رہا تھا کہ ملی بگ کیونکہ انفیسٹیشن اب آ رہی ہے ریپورٹنگ میں جو ہے نظر آ رہی ہے کھیتوں کے اندر تو دوستوں کے ساتھ تھوڑا سا ملی بگ کے اوپر ویڈیو شیئر کی جائے تو لہٰذا اسی سلسلے میں میں آج فیلڈ کے اندر بائی چانس گیا تو فیلڈ کو وزٹ کیا دیکھا وہاں پر ایک تو وہی پرانا کیرے کا مسئلہ کیونکہ جولائی کی جو گرمی ہے اس سے بڑی بڑی ورائٹی ہیں جہاں وہ ہل جاتی ہیں اور دوسرا یہ تھا کہ پانی کی کیونکہ کمی ہے اس میرے علاقے کے اندر تو لہٰذا اس کا سٹریس علیدہ ہوتا ہے باقی رہی بات بالز فارمیشن کی تو ماشاءاللہ سے کچھ ایسے ہیں جو چھوٹے قدر کے اندر ہی چار چار پانچ پانچ بالز کے اوپر آئے ہوئے ہیں اور اگر ہم بڑی کپاس کی بات کریں تو اس پہ تو آرڈی ہے ہی یہ سیچویشن تو آج جو میں نے بات آپ لوگوں کے ساتھ کرنی تھی وہ تھی ملی بگ کے اوپر دوستو جن جگہوں کے اوپر پچھلے سال سیزن کے اندر اٹیک رہا ہے وہ جگہیں لازمی آپ لوگ ٹریس آؤٹ کریں ان جگہوں کے اوپر ملی بگ کی انفیسٹیشن آپ کو نظر آئے گی ٹھیک ہے دوستو دوسری بات یہ ہے اگر تو ایک آدھ پودہ ہو تو اس کو فل فور آپ لوگوں نے ہمارے کہنے کے بغیر کسی پیسٹی سائیڈ کا انتظار کیے بغیر آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے دوستو کہ اس کو اکھاڑ کے گہرہ زمین میں دبا دیں اگر وہ آپ نہیں کریں گے تو وہی انفیسٹیشن آگے سپریڈ ڈاؤٹ کر جائے گے پورے فیلڈ کے اندر اس وقت آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ آپ دیکھیں ایک ڈاؤٹ آپ کو نظر آئے گا اور ایک ڈاؤٹ آپ کو یہاں نظر آئے گا ٹھیک آپ ایک ہفتے کے بعد ادھر آئیں اور پھر آپ کو اس سارے پودے کے ہو آپ ملی باگ سے کور پائیں گے وہ بھی ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کیسا کور پائیں گے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں پہلے آپ اس کی انفیسٹیشن دیکھ لیں کہ اس پودے کے اوپر ملی باگ کا اٹیک جاری اور ساری ہے لہٰذا اگر دوستو اس سٹیج کے اندر آپ لوگوں نے کور نہ کیا تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو انفیسٹیشن ہے یہ کہاں تک پہنچے گی وہ بھی آپ دیکھ لیں گے صرف ایک ڈاؤٹ سے ایک پودے تک کا سفر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی تیسرا پودہ ہے جو اس وقت متاثر ہوا پڑا ہے ملی باگ کی انفیسٹیشن سے یہ آپ پودوں کو ہٹائیں گے تو آپ کو تنے کے ساتھ یہ انفیسٹیشن نظر آئے گی کچھ یہاں پر اور کچھ یہاں پر اب آجیں یہ انفیسٹیشن پھیلی کہاں سے تو یہ آپ کے سامنے ہے پودہ اصل اصل سورس آف انفیسٹیشن آف ملی باگ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مجھے کتے ہی دور پر اس کو ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اب پودے کی حالت ہی ایسی کر دی ہے کہ اس پودے کو سوائے نمونے کے طور پر پیش کرنے کہ اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے ایسا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی یہ حالت ہو چکی ہے یعنی کہ انٹینسیف سکنگ آف ملی باگ کاز ڈائنگ آف دو پلانٹ ٹینڈے بھی بنے ہوئے تھے ایسا نہیں ہے کہ بالز فارمیشن نہیں ہوئی تھی اسے وقت دیکھیں آپ بالز بھی بنے ہوئے ہیں بالز بنے ہوئے تھے اور لیکن اس کی انفیسٹیشن ہی اتنی ہیوی تھی کہ اس پودے نے جو ہے سروائیو تو درکنار پھول نکالنے تو درکنار اس پودے کا بچ پانا ہی مشکل ہو گیا اس حد تک یہ ملی باگ کے کارنامے ہیں تو لہٰذا یہ بھیانک سفر ایک پودے تک کا ہو چکا ہے ایک پودے سے اس فیلڈ کے اندر ہونے میں کتنا ٹائم لگے گا کتنا سامہ درکار ہوگا وہ بھی دوستوں محول کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے لہذا تو لہذا دوستو اب کتنا اس کو ٹائم لگے گا انفیسٹیشن پھیلنے میں یہ آپ کے سامنے ہے اس طرح کی سیچویشن جب ہوگی تو دوستو پھر یہ آپ کا آپ کا جو فیلڈ ہے اس کا بچ پانا بہت مشکل ہے لہذا اس فصل کو اس انفیسٹیڈ پودوں کو فل فور آپ لوگ گہرہ زمین میں دھبا دیں تو بچت ہو سکتی ہے اب آجیں بات کہ اگر ہماری سستی اور کحلی کی وجہ سے یہ پودے اس حد تک ہو چکے ہیں کہ ان کو کور کرنا مشکل ہے بلکہ ناممکن ہے تو پھر ہم اس کا کیا کریں تو پھر اس کا کیا کرنا ہے دوستو اس کا بھی آپ کو شیئر کرتا ہوں سب سے پہلے تو اس کی جڑ سے میں نے اکھاڑ کے اس کو اس جگہ پہ پھینک رہا ہوں جہاں پر تھوڑا بہت چڑنا مشکل ہو ملی باک کے پھیلنے میں تھوڑا دکت ہو اب آجیں اس کی منجمنٹ کی طرف تو دوستو منجمنٹ میں یہ کرنا ہے آپ لوگوں نے پہلے تو جب پودے چھوٹے ہیں جن لوگوں کے پودے ہاف فٹ یا مور دن ون فٹ جو ہے نا وہ ہیں وہ امیڈا کلوپریڈ لے آئیں صبح ایک دفعہ صبح 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 سپرے کریں پھر ایک دفعہ شام کو یا اگلی صبح کو کریں یا ایک دن شام کو کی ہے تو پھر اگلی شام کو کریں ریپیٹ سپرے دو دن لگاتار کر دیں اچھے طریقے سے انفیسٹڈ پلانٹس کو بھی کور کریں مثال کے طور پر اس پودے کے اوپر ہے اگر اس پودے کے اوپر اگر ہے تو اس قودے کے ساتھ یہ جو پودے ہیں تین ان پودوں کے اوپر بھی کریں تاکہ انفیسٹڈ پلانٹس جو ہیں ان کی وجہ سے پھر آگے جو پھیلے تو وہ بھی آرےڈی پیسٹی سائیڈ کی وجہ سے کور ہو جائے تو لہٰذا دوستو ایک تو امیڈا کلوپریڈ دوسرا جو ہے دوستو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے پروفینو فاس پروفینو فاس جو ہے آپ کو پروفینو فاس جو ہے سجنٹا کی پولٹرین سی کے نام سے ملے گی جس میں سائپر میتھرین بھی ہوتی شامل تو لہٰذا پروفینو فاس پلس سائپر میتھرین کا مکسچر اگر مل جائے یا پولٹرین سی کے نام سے مل جائے تو وہ آپ لوگوں نے لے آنی ہے اس کی سپریہ آپ لوگوں نے انہی انفیسٹڈ پلانٹس کے اوپر کرنی ہے کافی سخت زہر ہے پودوں کی ایسی کی تیسی کر دے گا لیکن دوستو پانی لگانا ہے خاص طور پر ان پودوں کو شرور اور خوراک بھی دینی ہے تاکہ وہ ایک تو ملی بگ کا سٹریس تھا اوپر سے سخت زہر کا سٹریس ہو گیا جس کی وجہ سے ان پودوں کو پرابلم جو درپیش ہوگی اس کا آزالہ کیا جائے اگلی بات یہ ہے دوستو پروفینو فاس کے بعد کلورپائری فاس جو فاس کی جو زہریں ہیں اورگینو فاسفیٹ زہریں یہ ملی بگ کو بڑا اچھا کنٹول کرتی ہیں تو لہٰذا فاس میں پھر آپ لوگوں نے پروفینو فاس کے ساتھ کلورپائری فاس کا استعمال کرنا ہے کلورپائری فاس جو ہے اس کا سپریبی آپ اگر کریں گے تو بڑا اچھا رول اس کا آئے گا اب ایک بندہ کہتا ہے کہ ہر سال انفیسٹیشن میں ملی باقی میرے کھید کے اندر موجود ہوتی ہے تو میں اس کو کیسے کنٹول کروں تو بات یہ ہے جس بندے کو پتا ہے کہ اس کے کھید میں پچھلے سال بھی اس کونے سے سٹارٹ ہوئی تھی اور میڈل تک گئی ہے اور ہر سال یہ تیسرا چوتھا دفعہ ہے کہ ایسے ہی چل رہا ہے کام تو اس بندے کو چاہیے کہ وہ جب فصل آپ کی چالیس دن تک ہوتی ہے سال کے دور پر یہاں تک پہنچتی یہ ایک فٹ تک ایک فٹ تک پہنچے گی تو اس بندے کو چاہیے کہ وہ اپنی فصل کے اندر کاربو فیوران کاربو فیوران جو ہے وہ لاکر ایک دفعہ ایریگیشن کے ساتھ فلڈ کر دے دوستو کاربو فیوران جو ہے اس کی جو ہے وہ ہم نے چیک کی ہوئی ہے کہ کاربو فیوران اگر آپ لوگ سپریہ کرتے ہیں تو اس سے آپ کے آنے والے جو چالیس دن ہیں کم از کم بیس سے چالیس دن جو ہیں اس میں ملے باقی انفیسٹیشن کابو میں رہے گی وہ انفیسٹیشن آپ لوگوں کی نہیں ہوگی تو لہٰذا کاربو فیوران بھی آپ لوگ استعمال کر سکتے ہیں ایک تو یہ بات ہوگی نوسری بات آخری وہ یہ ہے دوستو ملی باقی کو کنٹرول کرنے کے لیے بعض لوگ مٹی کا تیل بھی فلڈ کرتے ہیں تو بات یہ ہے ملی باقی کا طریقہ کار کیا ہے مادہ جو ہے وہ انڈے دیتی ہے اپنے جسم کے اندر رکھتی ہے اور خود زمین کے اندر چلی جاتی ہے وہاں جا کے خود مر جاتی ہے اور وہ جو انڈوں کی پاؤچ اس کے باڈی سے ہے وہاں سے بچے نکلتے ہیں تو قربانی کے اوپر آگے بچے نکلتے ہیں بعض سپیشیز ایسی ہیں جن میں ایگلنگ زمین کے اندر کر کے پھر آتی ہے تو لہٰذا دونوں طرح سے مادہ ملتی ہیں تو وہ بچے جو ہے وہ نکلتے ہیں آگے سکولنٹ لیوز جو ہیں جو نرمو نازک پارس ہیں جو نرمو نازک حصے ہیں پودوں کے ان نرمو نازک حصوں کے اوپر جو ہے وہ ملی باگ آ کر اٹیک کرتی ہے آپ دیکھو گے اکثر آپ کو یہاں پر نظر آئے گی ان شگوفوں کے اوپر نظر آئے گی اس کے بعد آپ کو جو ہے وہ نیچے پودوں کے اوپر نیچلی سطح پر نظر آئے گی تو لہٰذا زیادہ تر ان ٹچنگ پوائنٹس کے اوپر ایک سیفٹی بھی ہے دوسرا نرمو نازک ہے پتوں کی بیک سائیڈ پر اگر دیکھیں گے تو سکولنٹ لیوز پر آپ کو زیادہ نظر آئے گی وہ جو میں نے حشر آپ کو دکھا ہے اس پودے کا وہ حشر تب ہوا ہے جب اس کو موقع ملے ہے دو ہفتوں کا تین ہفتوں کا اس کے اوپر انفرسٹیشن کا تو لہٰذا یہ زیمیدار کی سستی ہے کہ اس نے اپنی فصل کے اندر گھوم پھر کے نہیں دیکھا تو لہٰذا ان دنوں میں ملیبا کی انفرسٹیشن بھر رہی ہے زیمیداروں سے ریکویسٹ ہے کہ اپنی فصل کو صبح اور شام دو دفعہ وزرڈ کریں نہیں تو اٹلیسٹ روز اپنی فصل کی اردگر چکل لگائیں خاص طور پر کناروں کے اوپر وہاں پر ملیبا کی انفرسٹیشن ضرور جو انا پہلے نظر آتی دعاوں میں یاد رکھیں سبسکرائب کیجئے گا میرے چینل کو انفرمیشن زون کو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ